ایک بار پھر ملاقات کرتے ہیں آج لیکچر نمبر سکس شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ شروع کریں دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے لیکچر میں ہم نے لیکچر نمبر فائیو میں کیا بات کی تھی تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں ہم نے لیکچر نمبر فائیو میں بات چیت کی تھی دسٹنس فارمولے کی بات کی تھی کہ دسٹنس کیا چیز ہوتی ہے دسٹنس فارمولا یعنی in the context of finding distance between points in the x-y plane اس کے علاوہ ہم نے midpoint formula 1 define کیا تھا for points in the coordinate plane اور اس کے علاوہ ہم نے circles کی equations دیکھیں ان کے graphs دیکھیں کچھ examples کی quadratic equation کے اوپر تھوڑا سا غور افکر کیا اس کی graph کو دیکھا اس کے بارے ہیں بات چیت کی تو یہ سب چیزیں تھیں اور یہ بھی ظاہر ہے again obviously very important things we should always keep them in mind اور اس کے بعد ہم استعمال کریں گے ان سب کو تو let's keep them in mind اور آج پھر آگے بڑھتے ہیں next lecture میں lecture number 6 میں دیکھتے ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے تو آج ہم functions کی بات کریں گے تو basically functions کیا ہوتے ہیں functions کا کچھ یوں ہے یہ اس میں personally جب میں functions کی بات کرتا ہوں تو ایک personal level پہ تھوڑی سی میرے لیے ایک تھوڑی سی ہسٹری ہے functions کی ساتھ بات کچھ یوں ہے کہ جب میں پڑھنے گیا America when I was back in early 90s تو یہ میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ میری mathematics جا تھی when I was younger I was very bad in mathematics یعنی آپ یکین نہیں کریں گے I have a master's in math now I got a master's from United States لیکن یہ کہ جب میں گیا تھا تو I was a very weak student یعنی ایک طرح سے میری جو conceptual ideas تھے mathematics کے وہ بلکل develop نہیں تھے جب میں نے میں نے America پہنچا کچھ عرصے پہ یعنی کافی عرصے پہلے تو functions کے بارے میں بات چیت ہوئی میری teacher سے تو وہاں پہ مجھے حساس ہوا جا کے کہ میری math اصل میں ہے کتنی ویک I had no idea what functions were اور America جا کے مجھے حساس ہوا کہ functions کی کیا importance ہوتی ہے mathematics they are the fundamental very fundamental in the study of mathematics لہٰذا یہ ایک personal methods experience آپ کو بتا رہا تھا اس لئے کہ I think they will convey how important the idea of functions is تو functions کے بارے میں بات کر رہا تھا تو let's see and start talking about functions تو دیکھتے ہیں کہ ہوتے کیا ہیں تو اس سے پہلے کہ ظاہر ہے آپ functions کے یہ topic یہ ہمارا topic ہوگا اس lecture کا تو تھوڑا سا ظاہر ہے ہم functions کے بارے میں بات کریں گے تو اس کی تھوڑی سی ایک وہ دیکھ لیتے ہیں تو سکرین پہ آپ کے سامنے bulleted form میں ایک سمری آ رہی ہے and these are the topics concerning functions that we will talk about today تو آئیے دیکھتے ہیں سکرین پہ آج ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم define کریں گے کہ ایک function ہوتا کیا ہے we will define what a function is پھر ہم کہیں گے جی پھر ہم دیکھیں گے کہ discuss کریں گے کہ notation جو استعمال ہوتی ہیں function کے لیے پہلے تو idea دیکھیں گے کیا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ notation جو ایک ہے standard سی بنی بھی mathematics میں وہ کیا ہے اس کے بعد پھر ہم topic discuss کریں گے about domain of a function کہ ایک domain کیا چیز ہوتی ہے function کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ what is the range of a function تو یہ domain اور range جو ہے جو آخری دو points تھے یہ تو کافی important points ہیں these are what basically actually define a function in a sense یعنی کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم تھوڑا detail میں دیکھیں گے لیکن شروع کرتے ہیں defining of a function یعنی کہ how do we define a function تو آئیے دیکھتے ہیں کہ what a function is اچھا تو function کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ function ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ function کا word کہاں سے آتا ہے mathematics میں یہ basically french mathematician لیپنٹس جو تھے he was the first one to define to actually use the word function to define a relationship between some variables two variables سے اور اس کا کیا مطلعہ تھا وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں اس میں یہ ہے کہ کچھ examples میں دیتا ہوں کہ جو ہم real life میں دیکھتے ہیں یہ بالکہ ہم already دیکھ چکے ہیں پہلے which are examples which can be called functions you know or functional relationships between two variables تو مثال کے طور پر جب ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ area of a circle یعنی ایک circle ہے پچھل لیکچر میں بھی immediately جو ہم نے دیکھا تھا پہلے اس میں ہم نے circles کی بات کی تھی تو اس میں جو ہم نے بات نہیں کی تھی وہ یہ تھی کہ area of a circle ایک چیز ہوتی ہم define کرتے ہیں geometry میں ہم نے پڑھا ہوگا کافی پہلے وہ یہ ہے اس کا فارملا ہوتا ہے a equals pi multiplied by the radius squared یہ radius of the circle pi of course is that constant number جو ہم approximate کرتے ہیں 22 over 7 سے it's an irrational number یاد آپ کو pi کی ہم نے example لیکی تھی lecture number 1 میں it's an irrational number but we can approximate it by 22 over 7 تو یہ formula جو ہم دیکھتے ہیں a is equal to pi multiplied by radius یعنی اس کو ایک اور طریقہ کہنے کا یہ ہے کہ the area of a circle is a function of the radius of the circle یعنی a is somehow dependent on the radius of a circle that we're talking about ایک اور example کر لیتے ہیں ہم اگر physics کی بات کرتے ہیں اس کے اندر velocity اور time کی بات ہوتی ہے اس میں عام طور پر یہ time گزرتا جائے گا اور کوئی گیند اگر آپ نے پھیکی ہے if you throw ball off a cliff or something تو time کے ساتھ ساتھ اس کی velocity increase ہوگی وہ ظاہر increase ہوگی کیونکہ اس میں acceleration act کر رہی ہے اس کے اوپر تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ جو velocity ہے is kind of dependent on time یعنی radius of a circle اس طرح سے ہم یہاں پہ کہیں گے کہ the velocity of an object falling down towards the earth is a function of time جیسے time گزرے گا ویسے ویسے velocity increase ہوگی یہ ایک طرح کا idea ہے جو بتاتا ہم ہے کہ what a function means basically it's a relationship between two variables اچھا تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ two examples جہاں پہ function کی تھوڑی idea ہم کیا ہوتا ہے function it's a certain kind of relationship اس کو concretely define کرتے ہیں function کو ایسے define کریں گے کہ اگر آپ کے پاس دو variables x and y مثال کے طور پہ x y لیتے ہیں ہم تو ہم کہیں گے کہ اگر میں x کو کو ایک value assign کروں arbitrary یعنی اپنی choice کی کوئی بھی ایک number value سے دے دیتا ہوں یعنی x کو میں 2 3 4 square root of 2 whatever تو اگر میں ایسی کو value assign کروں x کو اور اس میں x کی ایسی کو relationship ہو y کے ساتھ such that for whatever value assigned to x یعنی for each value assign to x the y variable gets a unique value depending on what x was then I will call that relationship a function یعنی اگر میرے پاس x کی جگہ میں 2 value ڈالتا ہوں اور y کی میرے پاس value آتی 4 تو this would be یعنی ایک value x کے liے sirf ایک value y کی آئی so this کیا what was the definition we just saw let's go to the screen آپ کی definition ہے کہ if a quantity y let's call it y depends on another quantity x in such a way that each value of x determines exactly one value of y we say that y is a function of x تو یہ basically definition of a function تو ایک example دیکھ لیتے ہیں کہ function کی ہم actually دیکھ چکے ہیں کافی year سے پہلے جتنے بھی ہم نے equations دیکھ تین lines کی اگر آپ کو یاد دو all those equations were actually functional relationship between the variable x and the variable y to a example دیکھ تے ایک function کی تو یہ equation ہے یہ ایک function ہے y equals 4x plus 1 x values لکھ لیتے ہیں جو ہم arbitrarily طور پہ assign کریں اس کو values اور پھر یہ دیکھنا یہ ہے صرف اور صرف کہ جو بھی x کو value دیتے ہیں اس کی value y کی output value آئے گی corresponding value وہ بھی unique value تو یہ table میں آپ کے سامنے کچھ x values ہیں اور note کیجئے کہ ان x values کو اگر آپ equation میں ڈالیں جو آپ کے سامنے ہے تو آپ کے پاس صرف اور صرف ایک unique exactly one y کی value آئے گی تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک function ہے تو ایک example آپ نے دیکھی جب ہم چپٹر لیکچر نمبر 4 کر رہے تھے غالباً تو اس میں ہم لائنس کی بات کی تھی اس سے پہلے بھی ہم نے یہ لائنس کے بارے میں بات کی تھی تو equations دیکھی تھی لائنس سے پہلے جب کچھ lectures دیکھ تھی اس میں ہم نے یہ already equations دیکھی تھی تو we have already seen these functions before اب ہم اس کو بس ایک نئی روپ میں دیکھ رہے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تھوڑی سی اس کے بارے میں details معلوم کر رہے تو جو lines کی equations ہوتی ہیں they are all functions basically کیونکہ ایک کوئی بھی value آپ assign کریں x کی تو corresponding y value جو آپ calculate کریں گے it will be unique exactly one value corresponding to that input value کہ لیجی تو input ہوگی اور جو output ہو آپ کی y ہوگی لیکن جو input output relationship ہے یہ اس طرح ہونی چاہیے کہ for each x input exactly one y output comes out اچھا جی تو یہ ہم نے دیکھا function اب ظاہر ہے تھوڑا سا clarify کرنے کے لئے یہ بھی دیکھ are there any things we have seen or any equations which are actually not functions well there are screen پہ آپ کے سامنے example آتی ہے let's see an example in which an equation we see an equation which is not a function تو یہ آپ کے سامنے ہے جناب equation y is equal to plus or minus the square root of x تو یہ اس کو ہم نے پہلے دیں equation کی تو آپ کے پاس equation آتی y squared equals x right تو اس form میں بھی آپ نے دیکھا شاید لیکن ہم اس کو اس form میں دیکھتے ہیں کہ y is equal to plus or minus the square root of x to here دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے جب ہم کوئی x ki value ڈالتے so let's see y is equal to plus or minus the square root of 4 well we know that square root of 4 زہر square root لے رہے ہیں plus or minus ہیں تو 4 کا کیا ہوگا 1 to 2 ہوگا اور minus 2 ہوگا لہٰذا آپ کے پاس 2 values آئیں گی y equals 2 and y equals minus 2 تو یہ ایک ایسی example ہے جہاں پہ آپ نے x کی value یک ڈالی یعنی 4 لیکن جب output آپ نے calculate ki اس میں 2 values آئیں تو یہ ایک ایسی relationship ہے between x and y which is not a functional relationship it's any other relationship call it whatever you want to call as long as you don't call it a functional relationship تو یہ example ہے جہاں پہ ایک relationship ہم نے x اور y کے درمیان دیکھی جو functional نہیں ہے تو i hope that makes things a little bit more clearer کہ functions ہوتے کیا تو آئیئے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے ایک notation جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی functions کے لیے تو آئیئے دیکھتے ہیں what is that notation 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 ہے y is equal to f parentheses x تو یہ basically ایک functional relationship اس کو ایسے پڑھتے ہیں کہ y is a function of x تو f جو ہے یہاں پہ stands for function تو یہ ایک ایسی notation ہے جو standard بن چکیے we should all get used to it یہ ایک ایسی standard بن ہی ہے کہ this is all you see basically اور کوئی notation آپ basically تو یہ پھر سے وہی دیکھیں کہ y is equal to f of x اچھا اس کو read کیسے کرتے ہیں یہ جو screen پہ میں لکھا تھا y is equal to f parentheses x اس کو ہم پڑھتے ہیں y is equal to f of x یعنی basically جب میں کہتا ہوں f of x I am really saying f is a function of x تو یہ اس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے یہ یاد رکھیں بہت important چیز ہے کہ جب میں لکھتا ہوں y parentheses x I am not saying that f multiplied by x this is not don't ever mistake make that mistake f is multiplying x you should always remember that f parentheses x means f is that f of x is what you should read it as and basically اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ لکھاؤ y is equal to f parentheses x تو مطلب یہ ہے کہ y is a function of x یعنی x or y کے درمیان ایک functional relationship exist کرتی ہے یہ کوئی چیز ہے جو ہم نے آپ کو شاید یاد ہو بات کی تھی کہ Mathematics میں نوٹیشن کافی ابیوز ہوتی ہے unfortunately کیونکہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ interval کی نوٹیشن تھی اسی type کی نوٹیشن ہم نے کو ڈیفائن کرنے کے لئے استعمال کیا تھا پرابلم وہی ہے کہ اگر آپ ہر چیز کے لئے نئی نوٹیشن بنائیں گے تو پھر میرے ہر سے نوٹیشن بنائیں گے اور اس کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوگا تو عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ نوٹیشن ابیوس کرتے ہیں لیکن کانٹیکس سے ہم کلیر کر لیتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر بھی کانٹیکس سے ہمیشہ کلیر ہوگا کہ جب y is equal to f پرنثیس x لکھا تو it means y is a function of x تو یہ آپ کی نوٹیشن ہے standard notation for writing functions اچھا اب میں نے تھوڑی در پہلے کہا کہ کچھ تاریخی پسے منظر ہے تو وہ کیا ہے یعنی یہ نوٹیشن آتی کہا سے یہاں پہ ایک بڑا interesting character سامنے آتا ہے mathematics کی دنیا میں میرے خاص سب جانتے ہوں گے جو ایک طرح کی stereotypical image بنی ہوئی ہے Mathematicians کی Mathematicians are considered to be interesting characters anyway تو اس کے حساب سے اگر ہم کہیں کہ interesting character ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن he is interesting for many reasons he was a very prolific mathematician اور میں بات کر رہا ہوں Leonard Euler کی swiss mathematician who lived in the 1700s very prolific مراد میری یہ ہے کہ اس نے اپنی lifetime میں he basically published 50 about more than 1000 papers i mean that's a huge contribution to mathematics i think he basically holds the record for publishing papers in mathematics very prolific 70s اور early 80s تک ان کی کچھ umر thi i not exactly sure but he lived up to a very ripe old age اور یہ بھی maze ki baat ہے کہ in his last years like last 10 years of his life he was blind لیکن those last 10 years of his life were probably the most productive he is actually a very interesting character he was blind yet he was very productive in mathematics his memory was phenomenal he could do huge calculations in his mind in his brain totally without any aid in terms of writing things down and that's why he was able to basically be very prolific a historic fact about Euler ke baare mein Euler jo the queen malka thii european actually i think swiss queen thii switzerland me i'm not sure you might want to check about this to uski court mein he was the mathematician of the court in us dhor mein bashaah ke court mathematicians dhar bar ke to Euler was actually the mathematician at this court of this european queen achha waha pe problem kuch yun thi ke ek us zamanay mein russian ek philosopher the joh atheist the he used to negate the existence of god to he was at that court and he would basically argue with the royalty of that court darbaar ke log te or subjects te and sort of leave them kind of convinced ke god doesn't exist to ye queen jo thi oh badina razu in ke bhai ye to ghalat baat she was a christian and she wanted Euler to basically put an end to this and she requested Euler to basically argue have an argument with this philosopher and convince him of the existence of god so Euler was not particularly interested in this kind of an argument but he had a way out for the queen what he did was basically on a particular day he showed up at the court and went up to this philosopher and to him he said some kind of equation I am not sure what the equation was like something like x plus a divided by n equals a to the power n and hence god exists and he says to the atheist please sir reply he was a philosopher he had no idea of what Euler said he was not a mathematician and he was basically flabbergasted he had no idea how to reply so he basically said nothing and kept quiet and Euler just went back to his seat and sat down and everybody at the court was convinced that god exists so he left the court the very next day and went back to Russia so here is a very good interesting example where mathematics was used actually to prove the existence of god it's an interesting kind of funny historical fact I thought you enjoy it and read this about some reference I have a introduction but this is a very interesting story and I recommend that you here this Euler character was the one who invented the functional notation we have talked about and we saw what kind of interesting person he was what can we say about functions now see this notation written y equals f of x when we introduced Euler introduced what do you do you to the functions we have to to see the defined as a function of the radius of a circle right so here basically physical calculations involved یعنی ہم basically کچھ calculations کرنا چاہتے ہیں جو applied problems میں ہم دیکھتے ہیں یعنی real life میں جب ہم کچھ calculations کریں گے تو we end up with functional relationships between various variables یعنی particularly between two variables تو اس لئے ہم یہ notation استعمال کریں گے اور اس لئے یہ جو notation ہم نے دیکھی اس کو استعمال کرتے ہیں ہم یہ calculations آسانی سے کر سکتے ہیں اور functional relationships کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر screen پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جب لکھا ہے y equals f of x تو اس میں یہ دیکھیں کہ right away you can tell which variable is independent and dependent اچھا اب یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا کہ independent or dependent variable تو اس میں کچھ میں تھوڑا سا بتا رہتا ہوں کہ independent variable جو ہوتا ہے وہ وہ والا variable ہوتا ہے جو کہ جس کو کیا values assign کرتے ہیں یعنی ہم نے تھوڑے دے پہلے ایک example دیکھی تھی جس میں ہم نے کہا کہ x کو کچھ values assign کریں اپنی choice کی تو that x was your independent variable جو dependent variable ہوتا ہے وہ والا variable ہوتا ہے جو کہ depend کرتا ہے on the independent variable obviously تو جو ہم نے تھوڑے دے پہلے example لے کی تھی again اس پہ refer کریں تو in that case was the y variable تو usually جب آپ دیکھیں گے تو x will be usually the independent variable and y will be the dependent variable تو اب اسی concept کو اگر آپ دیکھیں مدن رضا رکھیں اور اس کی notation پہ دیکھیں واپس جائیں f of y equals f of x پہ تو آپ نوٹ کریں گے کہ بڑی آسانی سے اس notation سے پڑا چل جاتا ہے کہ کونسا variable independent ہے کونسا dependent تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہے y equals f of x تو جو variable f کے ساتھ ہے obviously that's going to be the dependent variable I'm sorry it's going to be the independent variable and the one that is not alongside with the f یہ اس کے علاوہ ہے یعنی دوسری side of the equation پہ ہے which happens to be the y in this case that will be the dependent variable تو یہاں پہ بیسکلی بڑے اور اس کی obviously ظاہر سی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو sentence کی فارم میں پڑھیں کہ y is a function of x تو یہاں پہ آپ ظاہر ہے کہہ رہے ہیں کہ y is a function of x that means y depends on x تو ظاہر سی بات ہے کہ the x the variable alongside with the f will be the independent variable and the other variable that's left over will be dependent اچھا اب یہاں پہ f کی بھی بات ہم نے کی یعنی ہم نے ایک f notation میں introduce کیا تھا f کیا چیز ہے f is nothing really it's just a a mnemonic device for representing the word function یعنی f جہاں وہ کوئی number نہیں ہے it's not anything else it's just a way of remembering کہ جواب لکھتے ہیں y is equal to f of x تو f جہاں وہ function کلیے stand it stands for the word function so it's not a number or anything so never imagine کہ f جہاں کوئی number represent کر رہا ہے it's just a letter representing the word function ایک اور چیز جو اس میں بڑی اچھے notation میں وہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہیں جب آپ calculations کرتے ہیں تو آپ کو right away automatically پتا چل جاتا ہے کہ جو کونسی والی x کی value کو کونسی والی y value assign ہوئی ہے تو ایک example کرتے ہیں جس میں یہ idea clear ہو جائے گا آئیے example دیکھتے ہیں screen کے اوپر تو ایک example آپ کے سامنے ہے جی کہ y is equal to f of x equals x squared تو یہ جو یہاں پہ میں calculations کرنا چاہوں گا کہ کچھ values میں دینا چاہوں گا x کو and I would like to see what the corresponding y values are تو یعنی یہ function جو یہ square کرتا ہے ہر number کو تو مثال کے طور پہ اگر میں x کو value assign کروں 3 تو اس notation کو استعمال کرتے ہوئے کافی چیزیں آسان ہو جائیں گی یعنی اگر میں notation استعمال کروں f of x والی تو I will write down f of 3 is equal to 3 squared equals 9 and if I want to evaluate this function at minus 2 تو میں لکھوں گا f of minus 2 equals minus 2 squared which is equal to 4 تو یہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی جو ابھی ہم نے لکھا screen پہ دیکھا ابھی پھر سے دیکھیں گے تو اس سے note کیجئے کہ اس notation سے آپ کو right away پہ چل جاتا ہے کہ کونسی x کی value کونسی y value پہ correspond کر رہی ہے let's go back to the screen and see what I am saying basically اس پہ دیکھئے کہ جب میں نے کہا f of 3 تو یہاں ہی پہ پہ چل گیا کہ x کی value 3 ہے اور اس کے equality کے دوسری سائٹ پہ میں نے number لکھا ہوا ہے 9 یعنی یہ وہ number ہے جو میں نے 3 کو process کیا ایک function کے through اور اس کو میں نے square کیا تو 9 آیا میرے پاس تو بیسکلی مجھے پہ چل گیا کہ for x equals 3 y equals 9 similarly اگر x equals negative 2 then y equals 4 تو یہ ایک اچھی یعنی ابھی ظاہر ہے elementary سی بات لگی ہوگی لیکن میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ elementary کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز elementary ہے then rest assured it's going to be very important یعنی it's one of those basic things جن کے اوپر ہم باقی mathematics create کرتے ہیں اور develop کرتے ہیں تو یہ ابھی تو شاید نہ اتنا اندازہ ہو کہ کیا اس کے اندر خاص بات ہے لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں گے کتنا آسان ہو جاتا ہے اس notation کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں calculations کرنے میں کتنی آسانی رہتی ہے تو یہ آپ کی کچھ notation کے بارے میں تھا اس میں یہ بھی note کر لیجئے کہ there is nothing special about میں نے جو ایک لکھا کہ y is equal to f of x یہ notation لکھی there is nothing special about small f جو میں نے استعمال کیا ابھی تک یہاں پہ میں کہ کوئی اور alphabet letter of the alphabet بھی استعمال کر سکتا ہوں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ variables بھی میرے کوئی کچھ اور ہو سکتے تھے یہاں پہ ہم نے x اور y استعمال کیا I could have used t and v I could have used p and q variables کوئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ as long as you're defining a functional relationship اسی طرح آپ کی جو small f ہم نے استعمال کیا وہ بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے it could be any other letter of the alphabet یہ نہیں for example on the screen I could say y equals capital f of x I could also say y equals small g of x and I could say y equals h small h of x اور any other kind of combination of the letters تو یہ کوئی خاص چیز نہیں تھی small f it could be anything as long as you have the right idea that is what is important آئی آگے دیکھتے ہیں اور کیا چیزیں اچھا تو ایک example اور کر لیتے ہیں functions کی کچھ اس میں میں تھوڑی سی notation difference سمال کروں گے اس example میں تو گو کے ہم example دیکھ چکے ہیں کہ functions میں calculations کیسے کرتے ہیں لیکن اس میں بھی calculations بھی ہو جائیں گی تھوڑی سی اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ نئی notation بھی دیکھ لیں گے یعنی notation سے مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ small f کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی جب میں notation لکھ رہا تھا function کی تو وہ چیز یہاں پہ portray ہو جائے گی تو آئیے example دیکھتے ہیں example آپ کی ہے phi of x equals 1 divided by x to the power 3 minus 1 تو یہاں پہ phi کا میں نے letter استعمال کیا یہ Greek letter ہے تو small f کی بجائے phi بھی استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم بلکے اردو سے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں لے سکتا ہوں alif of x کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہو گیا مسئلہ we can always do that problem یہ ہو گی کہ کوئی شاہ سمجھے نہ کیونکہ اردو میں mathematics کم ہوتی ہے دنیا بھر میں لہذا ہمیں وہ letters استعمال کرنے چاہیے جو recognized ہیں تو آئیے example سے continue کرتے ہیں کہ آگے دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا تو یہ آپ کے پاس function ہے اس میں آپ کو کچھ calculations کرتے ہیں اس میں let's say I want to evaluate the function and let's say this is and I will actually say this this is a functional and the variable x تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ evaluate کریں اس function کو for the cube root of 7 تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ phi cube root of 7 is equal to 1 divided by cube root of 7 cubed minus 1 which is 1 divided by 7 minus 1 is equal to 1 over 6 اسی طرح سے اگر میں اس کو 0 کے لئے evaluate کروں تو یہاں پہ تھوڑا سا problem ہو جائے گی یہاں پہ میرے پاس result آئے گا 1 divided by 0 تو جب division ہوتی 0 سے تو کیا ہوتا ہے تو پھر بہت بہت مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا division by 0 is not allowed and we say that when you have a division by 0 things are undefined تو اس example میں 0 کے لئے اس function کی کوئی value نہیں ہے یعنی کہ میں x کو 0 assign کر دیا لیکن اس output value y value جس کو میں phi 0 بھی کہتا ہوں وہ define نہیں ہے یعنی there is no result for that تو یہاں سے کچھ نیا idea develop ہو گا اس example سے اور آگے دیکھتے ہیں کہ وہ idea کیا ہے اچھا ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں یعنی ابھی میں نے کہ ایک نیا idea دیکھیں گے جو پیشلی example سے نکلے گا لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے کہ functional relationship میں نے بتائی آپ کو ایک idea دیا کہ functions لگتے ہیں اور x کو کچھ values assign کرتے تھے number values ہم نے assign کی ابھی تک تو for theoretical reasons اور mathematical reasons یہ ضروری نہیں ہے کہ x کو number value دی جائے ہم x کی جگہ کوئی alphabet سے letter اور ڈال سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پہ x equal 2 جیسے ہم نے کسی example میں شد دیکھا ہو یا ہم کہتے x کی numerical value 2 ہے تو ضروری نہیں کہ 2 ہو ہم اس کو letter value بھی دے سکتے ہیں تو ایک example دیکھتے جس میں idea clear ہو گا اور ایسا کیوں کرتے ہیں یہ ہم آگے چل کے کافی کافی آگے چل کے دیکھیں گے لیکن rest assured کہ this is a very important idea here also let's look at another example یہاں pe example آپ کے سامنے the function capital f of x equals 2 x square minus 1 یہاں pe میں اس کو evaluate کرنا چاہتا hun for the letter d I am not going to assign the variable x any number value instead I will assign it the letter value of d and in that case my result will be 2 multiplied by d square yain 2 d square minus 1 that will be the result for the case when x equals d is ke laabha aise bhi ho sakta hai que mein khao hon ki x ki jagha aap t minus 1 ڈال den bja aai koi number ڈال nane ke aap x equals t minus 1 ڈال ye to is case me aap ke paas result aiega f of t minus 1 is equal to 2 times the quantity t minus 1 squared minus 1 is equal to 2 t square minus 4 t plus 1 is me kuch bich mein calculation ti jo mein ane ki I mean I didn't read it out aloud lekin aap us ko dek sakte hain or us ko aap calculate kar lige and you will see that that say letter value and the result comes out to be another function basically aapka result aata ae jab aap variable ki jaga ko yater ڈال te hai yani x ki jaga aap nai d aala to aapka result aya 2 d square minus 1 to original aapka function kuch or tha or ee 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 aapka different letter ki form hai yee kubhi kubhi استamal hum ker it's very important idea or aagye chalke dekhen ke 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 kya is kuhi kuhi ist kuhi 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 ke aapka 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 cheese functions ke barah me ye ke kuhi te ke aapka example dekhi ke kuhi kuhi letr dhal ee to hum aapka pas اسی طرح سے اسی کے حوالے سے اس idea کے حوالے سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو functions ہیں جن کا variable different ہے لیکن وہ لگتے ایک جیسے ہیں تو کیا وہ ایک ہی function ہوں گے دونوں ایک ہی function ہوں گے یا پھر different functions ہوں گے تو آئیے اس کی example دیکھ لیتے ہیں مطلب کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں سکرین پہ دیکھتے ہیں example example ہے جی کہ آپ کے پاس ایک function ہے g of c equals c square minus 4c یعنی ایک ایسا function ہے جس کا independent variable c ہے اور ایک اور function ہے g of x equals x square minus 4x تو یہ ایک ایسا function ہے جس کا independent variable جو ہے وہ x ہے تو ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو obviously they look very much alike صرف فرق یہ کہ پہلے والے میں independent variable c ہے اور دوسرے والے میں independent variable x ہے تو کیا یہ دونوں ایک ہی function ہیں یا different ہیں تو intuitively میرے حال سے آپ کو clearly آپ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں بھئی یہ تو ایک ہی function ہے جسٹ letter کے ایک اور ڈال دیا ہے ہم نے x اور c but it's the same function اور آپ بالکل صحیح ہوں گے اگر آپ یہ کہیں گے اور آپ check کر سکتے ہیں assign some value for c اگر آپ c کو 1 کہہ دیں number value for example اور وہی value آپ x کو دے دیں تو جو آپ آپ calculations کریں گے تو دونوں functions کا result a کیا آئے گا as a number similarly اگر آپ c کی جگہ کوئی letter ڈالنا چاہیں وہی letter اگر آپ x کی جگہ replace کر دیں تو resulting functions جو ہوں گے وہ same ہوں گے تو مقصد یہ کہ functions میں letter جو آپ کا independent variable denote کر رہا ہے وہ اتنا important نہیں ہوتا جتنا کہ structure of the formula is important یعنی a function is basically defined by the structure of the formula that is given in the function تو that is why we should look at the structure of the formula not the variable اچھا جی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں domain کی بات کرتے ہیں domain کیا چیز ہوتی ہے domain جو ہوتی ہے یہ basically restriction کے حوالے سے ہمارے پاس یہ idea آتا ہے domain کا یعنی domain of a function تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ functions کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کا independent variable ہے جس کو آپ values assign کرتے ہیں یعنی x جو ہوتا ہے عام طور پر تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ساری values real numbers کی assign نہیں کی جا سکتی ہیں تو اس کی کئی وجہات ہوتی ہیں formula جو ہے function کا وہ شاید اس کو علاونا کرے ہم نے ایک example دیکھی تھی جہاں پہ x کی جگہ 0 ڈالا تو ہمارے پاس result undefined آیا تھا وہ ایک ایسا case تھا جہاں پہ x کے اوپر restriction تھی کہ x cannot be equal to 0 تو اسی طرح اور کوئی restrictions بھی ہو سکتے ہیں physical constraints کی وجہ سے تو ایسے situation میں ہمارے پاس ایک جو restriction کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی جو independent variable پہ restrictions ہیں it confines the independent variable to some subset of the real numbers یا کوئی ایسا set ہوگا real numbers کا جس میں سے allowed values ہوں گی تو اس set کو this set of allowed values for the independent variable is called the domain set of the function یہ آپ کی domain ہوتی ہے ایک function کی اچھا اسی طرح سے جیسے domain ہم نے دیکھی اسی طرح سے ایک range کا بھی ایک idea ہوتا ہے range of a function تو range کیا چیز ہوتی ہے range بیسیکلی اس طرح سے define کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک domain آئی آپ کے function کی تو اس domain میں سے آپ جو بھی x کو value دیں گے number کی تو اس کی ایک output آئے گی جو کہ y value ہوگی تو یہ جتنی بھی outputs آئیں گی in the form of y variable یعنی y کی کچھ values جو assign کریں گے آپ depending on the domain تو یہ جو y values آئیں گی انکا بھی ایک set بنتا ہے and this set is basically known as the range of the function یعنی اس کو formula اگر کہیں تو میں screen پہ لکھ دیتا ہوں اس کو let's see what it says to basically جو range ہوتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ for every value given to the independent variable from the domain of a function we get a corresponding y value and the set of all such y values is what we call the range it's the set of real numbers composed of the y values and that set is called the range of the function اچھا ایک example کرتے ہیں about domain and range آئیے ایک example screen پہ لکھتے ہیں and let's see if we can find the domain of this function اچھا تو یہ ایک example screen پہ ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ function ہمارے پاس h of x equals 1 divided by x minus 1 multiplied by x minus 3 تو اس کی domain معلوم کرتے ہیں تو note کیجئے کہ آپ کے پاس جو denominator ہے اس equation کا right hand side پہ جو آپ کے expression ہے اس کا denominator ہے اس میں x کی value اگر 1 کرتے ہیں آپ تو آپ کے پاس 0 آجاتا ہے and 0 multiplied by minus 3 will result in a 0 اور bottom پہ 0 آجائے گا and you will be dividing by 0 that is not allowed similarly اگر آپ x equals 3 کرتے ہیں تو آپ کے پاس آجاتا ہے denominator میں 0 again for the same kind of reasons and again division by 0 is not allowed so we will skip ignore that value تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ آپ کی جو domain ہوگی اس function کی اس میں ہر کوئی real number آسکتا ہے یعنی جو x ہے آپ کا کو کوئی بھی value دی جا سکتی ہے numerical لیکن سیوائے x equals 1 or x equals 3 ke تو کیون ہی دی سکتی ہم وہ values کیون کیون by 0 takes place تو لہٰذا یہا پہ note کھیجے کہ یہ جو numbers 1 or 3 they are not part of the domain the domain then will consist of and I will write it on the screen the domain is going to be the union of these three intervals namely the interval from minus infinity to 1 union with the interval from 1 to 3 union with the interval from 3 to positive infinity تو یہ آپ کی domain تھی is function کی تو اس میں دیکھئے کہ یہ domain جو تھی اس کھم کہتے ہیں it's a domain which is a natural domain in the sense کہ یہ formula تھا آپ کا اس function کا اس کے نتیجے سے یہ result ہوئی تھی domain یعنی اس formula میں ایک چیز اس کا حصہ تھی کہ اس میں x کی value 1 اور 3 نہیں ہو سکتی تھی تو جب formula کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی restrictions آتی ہیں x variable پہ یہ independent variable پہ تو ہم کہتے ہیں کہ this is اور اس کا resulting domain ہوتی ہے تو we say that the domain is determined by the formula of the function and it is called the natural domain natural in the sense کے formula کا نتیجہ ہے اس کے برقس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ functions ایسے ہوتے ہیں جو physical phenomena describe کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی textbook میں ایک بڑی اچھی example ہے اسی lecture سے corresponding جو section ہے اس میں آپ دیکھئے گا section ہے 2.1 اس میں آپ ایک example دیکھیں گے about making a box from piece of cardboard اس میں ایک geometric interpretation دی گئی ہے اور ایک function result کرتا ہے اس geometric problem اور اس function کی domain ہے وہ physical requirement یا physical restriction کی وجہ سے اکر کرتی ہے in that case we say کہ یہ domain determine کی function کی for physical reasons or geometric reasons in other words تو یہ ایک چیز ہوتی ہے natural domain is a result of the formula تو آگے دیکھتے ہیں اور کیا اچھا یہ ایک example اور ہے یہ پہ restricted equals x square minus 4 divided by x minus 2 اب note کریں کہ اس کا numerator ہے اس کی expression کا left hand side پہ اس کو factor کر سکتے ہیں as x minus 2 multiplied by x plus 2 اور bottom ایسے ہی رہے گا x minus 2 لیکن note کریں کہ you can cancel the x minus 2 and the resulting expression is just going to be x plus 2 یہاں پہ آپ نے کچھ algebraic manipulation کی اپنے ایک formula کے ساتھ function کے اور آپ دیکھئے گا میں screen پہ لگتا ہوں کہ اس کی domain جو original function تھا اور جو آپ کا نیا function ایک form جو آئی اس کا formula جو ہے اس میں domains different ہیں let's see how that what is happening here یہ دیکھئے کہ original function denominator میں تھی expression x minus 2 یعنی اگر آپ x کی جیگہ 2 ڈالتے replace کرتے x کو 2 سے تو آپ کے پاس bottom part پہ 0 آجاتا اور division by 0 ہو جاتی which is not allowed تو جو original function تھا آپ کا اس کی domain میں x equal 2 شامل نہیں ہے لیکن اب 2 تو کوئی بھی میں value ڈالوں ہوں x کوئی مسلا نہیں ہوگا کوئی division by 0 نہیں ہوگی کوئی اور mathematical problem ہو تو یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اس کی domain جو سارے real numbers ہیں the domain the natural domain so to speak of this new expression x plus 2 is actually all real numbers so what is going on well nothing is going on really what we did with the expression was perfectly fine it was all mathematical algebraic لیکن مقصد کہنے کہ کبھی کبھی جب آپ algebraic manipulations کرتے ہیں تو domain can change تو اب جیسے last ہماری expression آئی تھی x plus 2 تو یہاں پہ اس کی domain natural domain x plus 2 کی وہ all real numbers لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ original function سے follow کی ہے تو یہاں پہ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ this is the same function as the original function تو ہمیں domain پہ restriction لگانی پڑے گی لہذا ہم وہ لگائیں گے تو ہمیں کہنا پڑے گا the domain of x plus 2 is all real numbers except x equals 2 تو جب ہم یہ کریں گے تو ہم کہ سکتے ہم ہم function x plus 2 is the same function as the original one which was x square minus 4 divided by x minus 2 اگر ہم ایسا نہیں کہتے یعنی domain پہ restriction نہیں لگاتے آخر میں تو ہمارا result تھا totally different function ہو جاتا تو in a sense آپ کہہ جو domain جائے وہ function کو define کرتی ہے کیونکہ اگر ہم domain کو restrict نہ کرتے result کی جو آخر میں result آیا تو function totally different ہو جاتا لہذا جب ہم نے restrict کی تو we had the same function as the one we started with so the domain characterizes the function in a sense آگے دیکھتے آجھ ابھی تک domain کی ہم نے کافی بات کی range کو ہم نے define کر لیا تھا تو آئے دیکھتے ہیں کہ range کیسے معلوم کی جائے سکتی domain تو ہم نے دیکھ لئی کہ restrictions on x and they are kind of obvious by the formulas جو ہمیں دیئے ہوتے کے یہ کبھی geometric confinements ہوتی ہیں اس کی وجہ سے x پہ کچھ restrictions لگانی پڑتی ہیں اور ان کو معلوم کرنے کا طریقہ آسان ہے you just look at the formula for the function and they become kind of obvious کہ کیا restrictions ہوں گی اور ان restrictions کو مددے نظر رکھتے وئے آپ بتا سکتے ہیں کہ domain کیا ہوگی آپ کی function کی اب range کی ہم بات سکرین پہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں لیک سکرین کھر دیکھتے ہمارے پاس ہے f x x square تو اس کو بسیقی آپ میرا حرصہ ابھی تر کلیر ہو گیا ہوگا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ f x basically y کو لکھنے کا ایک اور طریقہ ہے اگر میں نے نہیں کہا تو اب کہہ دیتا ہوں اور کہ یہ پہلی گوٹ دیس آیڈیا اور لیس اینیوی کہ f is another way of writing y تو جب f x equals x square لکھا ہے تو i will rewrite that as y equals x square تو اب یہاں سے note کیجئے کہ اس کی جو natural domain ہے function کی y is equal to x square کی یعنی جو x values ہیں all possible x values تو کچھ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کوئی mathematical inconsistency نہیں آئے گی تو اس کا مطلب اس کی natural domain سارے real numbers پہ consist کرتی ہے all real numbers can be made input for the x and therefore the domain is all real numbers لیکن اگر domain all real numbers ہے تو output کیا ہوگی note کیجئے کہ as x varies over the real numbers y is always positive یعنی y ki values ہمیشہ positive آئیں گی کیونکہ آپ کوئی value x کو دیں گے چاہے positive یا negative تو وہ square ہو جائیں گی اور square جو numbers ہوتے ہیں ہمیشہ positive ہوتے ہیں تو اس formula کو just by inspection آپ دیکھ کہ کہ سکتے ہیں کہ یہ جو range ہوگی it will be all positive real numbers the negative real numbers will not be included but only the positive ones اچھا ایک تو یہ طریقہ تھا ایک اور طریقہ معلوم کرنے کا domain کا کیا ہے وہ ہے کچھ algebraic manipulations کا وہ میں screen پہ لگتا ہوں آپ دیکھ لیجی I will write on the screen and I will let you look through it and convince yourself کہ یہ ہوا کیا I think these basic algebraic manipulations are something we know already تو آئیے دیکھتے ہیں کہ example کیا ہے example ہے جی کہ y is equal to x plus 1 divided by x minus 1 اس کی natural domain جو ہے وہ سارے real numbers ہیں except for 1 range کو اس do it using basic algebra تو آپ کے result آئے گا x is equal to y plus 1 divided by y minus 1 یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ range جو ہے وہ سب کچھ all real numbers ہو سکتی ہے سوائے y equals 1 کے آجھا جی یہ ہم نے دیکھ لیا کہ range کیسے معلوم کرتے ہیں اب آخر topic آج define functions کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے absolute value کے بارے میں بات کی تھی ایک lecture میں تو اس کو ہم پھر domains لہٰذا یہ ایک piecewise defined functions تھی یعنی اس میں function جو آپ کا ایک ہوتا ہے اس کی کئی definitions ہو سکتی ہیں absolute value ایک بڑا natural sa piecewise defined function ہے ہم نے دیکھا کہ اس کو کیسے define کرتے ہیں in the form of a function اور pieces کی عام طور پر domains different ہوتی ہیں تو I will let you look at this very straightforward idea کچھ exercises کریں گے تو I think it will make more sense تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا lecture number 6 اب اس کو ختم کرتے ہیں اس کھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیا بات چیت کی آج ہم نے ہم نے basically functions کے بارے میں بات کی functions کو define کیا ہم نے تھوڑی سی Euler کے بارے میں بات کی how he proved the existence of God that was my favorite part I hope you liked it too اس کے لابہ ہم نے domain of a function کی بات کی the range of a function کی ہوتی ہے اور پھر ہم نے piecewise defined functions کی بارے میں بات چیت کی تو as usual do the homework do the exercises practice makes perfect and I will see you next time a week to keep the ڈی 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 ڈی